اب ہم ڈیفرنس آف اسکوائر کے فارمولے کو اپلائی کرنا سیکھیں گے اے سکوائر منس بی سکوائر is equal to اے منس بی اور اے پلس بی اگر دو چیزوں پر اسکوائر ہو ہول اسکوائر اور بیچ میں منس ہو تو ہم ان دونوں کو بغیر اسکوائر کے ایک دفعہ منس میں اور ایک دفعہ پلس میں لکھتے ہیں فرس کیجئے ہم پر سوالے فور اے سکوائر منس کا نائن بی سکوائر اب اس میں یہ سکوائر صرف اے پر ہے فور پر نہیں ہے یہ سکوائر صرف بی پر ہے نائن پر نہیں ہے اس کا ہول اسکوائر بنانا کیلئے ہم لکھ سکتے ہیں two a کا ہول اسکوائر منس three b کا ہول اسکوائر اب یہ دیکھیں دونوں پے ہول اسکوائر اور بیچ پر منس ہے لہذا اس کو ہم ایک دفعہ بغیر اسکوائر کے دونوں کو منس میں 2A مائنس کا 3B اور ایک دفعہ بغیر اس وائر کے پلس میں 2A پلس کا 3B بعض وقت یہ مزید آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے جیسے اگر ہم ایک سوال پر غور کریں A کی پاور 4 مائنس B کی پاور 4 تو یہ تو 4 ہے فارمولا اسکوائر پر لگتا ہے لہذا اس کو ہم اسکوائر کی فارم میں یوں لکھ سکتے ہیں A سکوائر کا اسکوائر مائنس B سکوائر کا اسکوائر اب یہ اسکوائر فارمولے کے ہیں جبکہ یہ اسکوائر ایک ہی ویلیو بن گئے ہیں تو ایک دفعہ ان دونوں کو اندر والوں کو مائنس میں اور ایک دفعہ اندر والوں کو پلس میں یہ فارمولا مزید آپریٹ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بھی ڈیفرنس آف اسکوائر کا فارمولا ہے تو اب A سکوائر مائنس B سکوائر اسکوائر کے بغیر دونوں کو ایک دفعہ مائنس میں اسکوائر کے بغیر دونوں کو ایک دفعہ پلس میں یہ ہم نے اس کا کھول دیا اور یہ A سکوائر پلس B سکوائر ایس ایس ہمارے پاس آگیا تو ڈیفرنس آف اسکوائر کا فارمولا حل کرنے کے لئے پہلے ہول اسکوائر کا ڈیفرنس بنانا ضروری ہے مثال کے دوپر ہم بس سوال ہے سکسٹین A کی پاور فور مائنس ایٹی ون B کی پاور فور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں فور A اسکوائر کا اسکوائر فور کا اسکوائر سکسٹین A کی پاور ٹو دو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں نائن B اسکوائر کا اسکوائر ٹھیک ہے اب ہم اس کو بغیر اسکوائر کے جو باہر والی اسکوائر اندر والی ویلیوز کو ایک دفعہ مائنس میں اور ایک دفعہ پلس میں لکھ سکتے ہیں پلس میں جبکہ اس کو اگر غور کریں تو یہ دوبارہ سے آپریٹ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ درست لکھا ہوا ہے 2A کا اسکوائر اور 3B کا ہولی اسکوائر یہ ایسے لکھا ہوا ہے یہ والی رقبیں ایسے اتار لیجئے کیونکہ اسکوائر کا فارمولہ پلس پہ پلس پہ پلائی ہم نہیں کرتے نارملی پلس 9B اسکوائر اس کو ہم پھر ایک بار مائنس میں اور ایک دفعہ پلس میں لکھ سکتے ہیں 2A مائنس 3B اور 2A پلس 3B جبکہ یہ والی رقبیں ایسے آگئی 4A سکوائر پلس 9B سکوائر ٹھیک اس طرح سے ہم ہولی اسکوائر دیفرنس آف اسکوائر کے فارمولے کو آپریٹ کرتے ہیں